نمشکار دوستو سواگت آپ سبی کا حال ہی میں پانچ راجیوں میں چناؤو کے نتیجے ہے جس میں سے پانچ میں سے چار راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی ستہ ستاپیت کری آپ کو بتائیں کہ بہت سارے راج نتی کے وشلیشن کاروں کا یہ ماننا ہے کہ اتر پردیش کے اندر ملی بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر سرکار ایک پر پھر سے بنانے کے راستے کو ساف کر چکی ہے ایک بار آکڑوں کی طرف نجر مارے تو 2017 میں جب اتر پردیش کے اندر چناؤ ہوئے تھے تو وہاں پر بھاری بھومت سے بھارتی جنتہ پارٹی جیتی تھی اس کے بعد جب 2019 میں بھارت میں کے اندر سرکار کے لیے سینٹر گورنمنٹ کے لیے الیکشن ہوئے وہاں پر بھی بی جے پی نے بہت بڑی بھومت سے اپنی سرکار بنائی تھی اور اب ایک بار پھر سے جب 2022 کے اندر چناؤ اتر پردیش کے اندر ہوئے ہیں تو وہاں پر پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کا دب دبا قائم رہا تو اب دیکھنے والی چیز یہ کہ کیا 2024 میں ایک بار پھر سے پردھار منطری ندر مودی پردھار منطری پد کی سپت ریتیوں نجر آئیں گے یا نہیں تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ بھوشیہ وانیاں بتائیں گے 2024 چناؤ کو لے کر وہ کچھ آنکڑوں کو حساب سے جو راجنیتک وشش شگیاں ہیں ان کے وشلیشن کا بھی آپ کو آنکڑا بتائیں گے وہ ساتھ کو آپ کو بتائیں گے وہ ایک چہرہ وہ ایک پارٹی جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کو پوری ٹکر دینے والی ہے 2024 کے چناؤوں میں وے 2000 سے اگلے چناؤ کے اندر ووٹ پارٹی کی سرکار کے اندر میں اسطاپیت بھی ہوگی پرمتو آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کی سرکار کا دب دباب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے وے 2024 میں وہ ایک اہم چہرہ نہیں رہنے والا سو ہیلو نمشکار دوستو سواگت آپ سبھی کا میں ہوں آپ کا دوست خوشدیب تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دراصل بات تب کیا جب پردھان منطری نریندر موڈی جی پہلی بار پردھان منطری بنے تھے دیش کے تب بہت سارے بھوشیہ وقتوں نے یہ بھوشیہ وانی کر دی تھی کہ نریندر بھائی جو ہے وہ پندرہ سال تک بھارت کے شاشک کے روپ میں کارہ کریں گے یعنی کہ بھارت کے پردھان منطری پندرہ سال تک نریندر موڈی رہیں گے جب یہ بھوشیہ وانی ہوئی تب بہت سارے لوگ اس کے خلاف آئے کی ایسا نہیں ہو سکتا اتنے لمبے سمیتہ کوئی ایک وقتی نہیں راج کر سکتا تو اس کے بعد پہ ان کا ایک کاریکل ختم ہوئے اس کے بعد پھر سے چناوئے دوسری بار بھی پہلے ہی لگ بگتا ہو گئے تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی سرکار بنانے والی ہے اور دوہجار انیس میں ہوا بھی ویسا اب دوہجار انیس میں جب چناو ہوئے اس سے پہلے دوہجار سترہ میں بھی الیکشن ہوئے تھے الیکشن ہوئے تھے سٹیٹ گورنمنٹ کے تب اتر پردی جو کہ بھارت کا سب سے بڑا راجیہ ہے اور اسی راجیہ کے اندر جب چناو ہوئے تب بھارتی جنتہ پارٹی پہت بہت بہوڑے بہومت سے جیتی اور یوگی وہاں کے مکھیا منطری بنے آپ لوگ سبھی جانتے ہیں مانے یا نہ مانے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو مین ایجنڈ ہے وہ ہندو دھرم کو لے کر کہیں نہ کہیں ان کا ایک باعشت ایجنڈہ رہتا ہے ایک جکاو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پرتینیدی ہیں ان کے نیتہ ہیں مکھے جو چہرے ہیں ان کا اب ہندو دھرم کو لے کر ایک اہم چہرہ ان کا جکاو رہتا ہے بات کریں یوگی عدیت تینات کی اندر اندر مودی کی بات کریں تو ان کا وہ جکاو رہتا ہے اب بات کریں گر اتر پردیش کی جہاں پر مسلم آبادی بھی بہت زیادہ سنکھیا میں پائی جاتی ہے ایسے راجعے میں جب 2017 کے اندر پہلی بار ایسا بڑا چینج آیا ہے وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی جو ریجنل گاورمنٹ وہاں کی سرکار اتری پارٹی وہ ہی الیکشن جیتی تھی پہلی بار کوئی زیادہ بڑے بہومت سے اپنے کہیں تو ایک سینٹرل پارٹی وہاں پر الیکشن جیتی اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو جو ہندو دھرم کے پرچار کو لے کے ہندو دھرم سیٹ جو بائشت ایک ریجن کہا جاتا ہے وہ ایک اہم پوئنٹ وہاں پر رہا تھا جھکا ہندو دھرم کی طرف جس کے کہنے تنے بڑا وہاں کے ملا چاہے پھر وہ رام مندر کا میٹر کہیں ہیں کچھ بھی اپنے کہہ لیں اور اتر پردیش کے مکہ مانترے تو کھل کر اس چیز پر اپنے بیان بھی دیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب 2019 میں الیکشن ہوئے تب بھی لوگوں نے بہت سارا بلیم لگایا اور یہ دیکھنے میں بھی آیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو چناو جیتی وہ کہیں نہ کہیں اگر دیکھیں تو ہندو دھرم کی طرف تھوڑا جھکاو کو لے کر اس کو فائدہ کہیں نہ کہیں جرور پہنچا پھر وہ رام مندر کی بات کریں کشمیر سے دارتین ستر ہٹانے کی بات کریں کہیں نہ کہیں اس پرکار کی چیزیں اس میں ایفیکٹ جرور لے کر آئی تھی اور مین بات تھی کہ جو ان کو اپننٹ تھا کانگریس پارٹی اس میں کوئی دم والی بات نہیں رہی تھی کوئی شٹرونگ فیس ان کو نہیں مل پا رہا تھا اس کا ان بہت ساری ایسی بھوشیہ وانیاں بھی پہلے ہی ہو چکی ہیں کہ کانگریس سب ستہ میں آنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے اور ایک اور پارٹی ایسی کوئی ان کے بی جے پی کی خلاف برابر کھڑی ہو جائے گی ایسی بھوشیہ وانی ہوئی تھی اور کوئی بھی پارٹی کھڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی پرانتو ابھی دو ہزار بائیس میں جب چنا ہوئے جیادہ تر راجیوں میں تو بات کریں تو بھارتی جنتہ پارٹی جیت گئی پرانتو پنجاب میں گیم چینج ہوا وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی بلکل ختم ہو گئی کانگریس کو بلکل کانگریس کے بڑے بڑے دگج وہاں پر ہار گئے اور سرکار بنی عام آدمی پارٹی یعنی کہ بھگوان توان وہاں کے مکھہ منتری بن گئے اور دلی میں پہلے سے ہی آپ نے بات کریں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے اور گوہ میں الیکشن ہوئے وہاں پر بھی بھارتی عام آدمی پارٹی نے اپنے ایمیلے بنے وہاں پر بھی سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے تو یعنی کہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی اب ایک ریجنل ایک سٹیٹ کی سرکار نہ رہ کر ایک پورے کنٹری کی سرکار پارٹی بن چکی ہے ایک ریجنل وہاں کی پارٹی نہیں رہی ہے ایک پورے دیش کی پارٹی نیشنل پارٹی اب لگ بھگ بھن چکی ہے عام آدمی پارٹی اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے چناب تو بے شک عام آدمی پارٹی نہیں جیت پائے گی اگر وہ پردھان منتری لیول کے بات کریں پرنتو دو ہزار انتیس کا ایجنڈا جو عام آدمی پارٹی لے کر چل رہی ہے اس کے بہت سارے پروقتوں کے ایسے بیانے بھی آئے تو کانگریس کا پربھاو جو ہے وہ لگ بھگ ختم سا ہو چکے ہوئے آگے بھی بڑھنا مشکل اگر کوئی مجبوط چہرہ پردھان منتری پدھ کے لیے نہیں آتا تو بات کریں بی جے پی کی گوہ میں چالیس میں سے بیس سیٹیں جیتی ہیں اتر پردیش میں سے بھی لگ بھگ چار سو پانس سیٹوں میں سے دو سو سے ڈائی سو لگ بھگ دو سو پچاسی لگ پچپن سیٹیں لگ بھگ جیتی ہیں اور اترہ کھن میں بھی ستر میں سنتاری جیتی ہیں بی جے پی نے یعنی کی جو بی جے پی کا جو مین ایجینڈا لے کے چلتی ہیں یعنی کی تھوڑا سا ہندو بات کریں اور تھوڑا سا نیشنل سپورٹ کی بات کریں تھوڑا سا ایک جو اپنے فٹ فٹ کہتے ہیں مطلب فرنٹ فٹ پہ جو بی جے پی کھیلتی ہے بچ پچ کے نہیں صدح فرنٹ پول کے اس چیز کو لوگ ابھی تک پسند کر رہے ہیں لوگ اس چیز سے ابھی تک بھی جوڑا محسوس کر رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھ کر ووٹ بھی کر رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے یعنی کی دو ہزار چوبیس کے چنام میں بھی اس کا لوگوں کا مان سکتا ہے دو سال میں زیادہ نہیں بدلے گی اور اس کا ریجل ضرور دیکھنے کو ملے گا پرنتو اگر جو ریجنلز گورنمنٹ آہ پارٹی جنل لوکل پارٹی جائے وہ اگر آم ادم پارٹی کے ساتھ مل کر ایک نیا فرنٹ کھڑا کر دیتی یعنی کی مایواتے کی سرکار کی بات کریں اور ایسی چھوٹے موٹی جتنی بھی پارٹی جائے ہلگا لیول کی وہ سبھی اہم ادم پارٹی کے جھڑ کے ایک فرنٹ کھڑا کر دیتی تو ایک ٹکر جرور اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بند سکتی ہے پرنتو دوہزار انہتیس تک یہ گیم جرور پلٹ سکتا ہے اور تب تک جو پندرہ سال کی بھوشیہ وعنی نریندر موڈی کو لے کر کریے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو بتائیں کہ نریندر موڈی یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں بھی چرچہ بار بار کر رہے ہیں انہوں نے تھوڑے سمیں پہلے سنسد کے اندر اس کا جکر کر رہا تھا اور حالی کے دنوں میں جو لباسنہ ہے اور مسوری کے اندر جہاں پر آئیس صدقاریوں کو ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پر بھی اپنے ایک کونفرنس انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کا جکر کر رہا تھا کہ دنیا میں جو راج نیتی ہے وہ پوری طرح سے بدلنے والی ایک نیا قانون اور ایسی نئی ایک چیز پوری دنیا میں آنے والی جو پوری دنیا میں لاغو ہوگی اور اس پرکار کا جکر ایلومیناٹی سے جوڑ کر بھی دیکھا جاتا اور کل کی افتار سے بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ ایک نیا ویدھان پوری دنیا کا بنے گا آپ لوگوں نے یہ بھوشیہ وانی تو سنی ہوگی تو کہیں نہ کہیں ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی پردان منتی نریندر موڈی جبھی اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے اس کے بعد دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر آ جائے وہ پوری دنیا میں ایک سچائی کی سرکار بنے ہیں بیچ میں کچھ ایسا بڑا بدلہ آجائے اب آپ لوگوں کا کیا اوپین ہے دو ہزار چوبیس کے چنانے میں کون پردان منتری بننے والا کمنٹ کر کے بتائیں کہ انڈریندر موڈی یا اروند گیجریوال یا راحل گانڈی یا کوئی نیا ورلڈ آرڈر ہی آ جائے گا یا کوئی انیچار آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں ملتے لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رب رکھا